السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ہو پاک سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اپنے گھر میں آباد ہوں گے میں بھی گھر کو ٹھیک ہوں تو جی اللہ آپ سب کے رسط میں برکت دے آمین سب کے خائر ہو تو آج ہم بنانے لگے ہیں یہ والے سٹرز یہ چوٹس سٹرز جو ہم اپنے گھر میں بھی پہن سکتے ہیں آرام سے اور اس کو بھی میں نے تین جلر میں بنایا ہے یہ والی ڈوکے جو اکثر جلر میں بنتی ہے وہ پیاری بھی لگتی ہے تو یہ والے سٹرز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوتی کوئی بھی فومک شیٹ یا کچھ بھی اس کے بعد ہم نے لی گھو گلو یہ میں سلیکون گلو یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی کر سکتے ہو ہم نے شیٹ پہ گلو لگانی ہے دن جو ہے یہ اس طرح کا سٹوپر ایرنگ سٹوپر میں اس کا یہ نکال دوں گی جی تو یہ یہ سٹوپر بیس اب ہم نے اس کو اس طرح لینا ہے اور یہ جہاں پہ ہم نے دون لگائی ہے نا وہیں پہ بلکل اس کو پکس کر دینا ہے بلکل اچھے سا پکس کر دینا ہے دن اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈرائی ہونے دینا ہے تو جب تک یہ ڈرائی ہوتا ہے تب تک ہم جو ہے وہ کچھ اور کام کر لیتے ہیں یہ تو یہ جب تک ڈرائی ہو رہی ہے تب تک ہم نے ڈو لینا ہے اس کو اچھے سے کنڈیشن کرنا ہے میں جو ہے وہ بیس یہ سکن کلر کی بنا رہی ہوں آپ کوئی بھی بنا سکتے ہو کوئی بھی لے سکتے ہو آپ کی اپنی مرضی ہے اور ڈو کو ہمیشہ اچھے سے کنڈیشن کر لیا کریں کیونکہ وہ رکھی ہوتی ہے نا تو اس کا ٹیکسٹر خراب ہو جاتا ہے اور پھر وہ آرام سے اس طرح کنڈیشن کریں گے نا تو یہ دیکھیں یہ آرام سے کام کرنے لائک ہو جائے گی میں اس کو تھوڑی سی ڈو لوں گی تھوڑی سی دیریوں کیلئے اسٹرر سپاٹ چھوٹل سے بنائے ہیں میں نے پہلے ہم اس کو گروہ نہیں کریں گے پہلے ہم اس کو رکھ کے چیک کریں گے کہ ہم نے کس طرح رکھنا ہے اور کس طرح بنانا ہے تو میں نے دیکھیں یہ بنایا ہے تو یہ میرا سٹوپر یہاں آئے گا ٹھیک ہے اب ہم نے اس پہ گلو لگانی ہے یہ دیکھیں اس میں سٹرٹ کا امپریشن بھی بن گیا ہے بلکل پرپیٹ سپاٹ ہے یہیں پہ ہم نے چاہیے ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں اس پہ گلو لگاؤں گا اب جو ہے وہ گلو لگانے کے بعد اس ہی سیم سپاٹ پہ رکھیں ہم نے اس کو پریس کرنا ہوتا ہے اور اب اس کو ہم تھوڑ دیر رائے ہونے لیں گے کیونکہ ان کو تھوڑ تھوڑ در چھوڑنا پڑتا ہے یہ والی گلو کو آپ چاہیں تو یہ والی گلو بھی اس کر سکتے ہیں اس کو پھٹا پھٹ کام کیا جا سکتا ہے لیکن میں جو ہے آپ کو آرام سے اور اچھی طرح مطمئن ہو کے کام کرنا سکھا رہا ہوں تاکہ آپ کا کام بھی خراب نہ ہو اور آپ کی نہ وہ خراب نہ ہو کچھ بھی مٹیریل بھی بیس نہ ہو تو جی اس کے لئے اب میں نے فلاورز لیے ہیں اس کے لئے میں نے لیے ہیں یہ والی جوالے فلاورز یہ والے فلاورز گرین فلرز فغیرہ لیے ہیں اس پہ میں کوئی بھی وہ سٹیمن وغیرہ یوز نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں آپ کو ایسی چیزیں بتا رہی ہوں جو آکے آپ افوریبل ہو اور سیکھنے میں اکثر ویسٹ ہی ہوتا ہے میں نے بھی بہت کیا ہے اس لئے آپ کو شروع شروع میں اتنا ہیوی جوالی وغیرہ نہیں بتا رہی ہوں تاکہ آپ ان پر پرکٹس کریں آپ پرکٹس کریں گے آپ کا ہینڈ ہیوسٹو ہوگا تو آپ آرام سے آگے ہیوی جوالی بنا تو جو سیکھ رہے ہیں وہ کوشش کریں پرکٹس کریں فلاور وغیرہ اچھے بنائیں کیونکہ اس کے بعد شاید میں جوالی جو ہے وہ ہیوی سیٹ بنانے بتاؤں سب کچھ بتانے نہیں تو اس کے لئے پرپیر تو ہونا پڑتا ہے ہاتھ میں صفائی ہونی چاہیے سب کو تاکہ آپ کے جو ہے وہ مٹیریل ویسٹ نہ ہو میرا کوئی نوستان نہیں ہو رہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں سچ بتاؤں تو میں اب تک جو ہے وہ بچت کرتی ہوں ہر چیز کی کیونکہ میرے خیال میں کرنی چاہیے تو سب سے پہلے ہم نے یہ لیا اب اس کو یہ نا سائیڈ بھالا کاٹنا نہیں ہے آپ نے پہلے آپ نے پہلے اس کو فکس کرنا ہے میرے آج جب پیس چولری کا بچا تھا نا کٹا ہوا میں وہ یوز کر رہی ہوں تو میں دوسرا کیونکہ ویسٹ کروں مطلب اور نیچے سے آپ نے اس کو اس طرح پکڑنا ہے اندھن آپ نے اس کو اس طرح فکس کرتے رہنا کوشش کریں جتنی چھوٹی سے چھوٹی مطلب ڈیٹیلنگ آسکے ہوتنی دے اب یہ دیکھیں میں نے یہ فکس کیا سائیڈز میں میں یہ لگاؤں گی دونوں سائیڈز میں اچھے سے یہ ہو گیا فکس آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں ایسے بھی اچھا ہی لگ رہا ہے لیکن میں اس کو تھوڑا اور فل کروں گی ہیوی لکٹوں گی اور آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور سٹارٹ دیکھنا چاہتے ہیں رنگ دیکھنا چاہتے ہیں اید جولری کے حوالے سے مطلب اید پہ جولری بنا سکتے ہیں یہ جولری سپیشل میں نے سٹارٹ کیا تاکہ اید پہ آپ سب لوگ اپنے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا سکیں اور اید کے حوالے سے اید جولری کے حوالے سے تو وہ بھی ضرور بتائیے گا اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اید مبارک جولری بھی بنا کے دکھا دوں گی لیکن اس کے لئے کمنٹ کیجئے گا مجھے ایسے پتہ نہیں چلے گا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اگر آپ کو اید مبارک جولری یا پھر کچھ بھی رنگ وغیرہ کچھ بھی چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو سکھا دوں گی چاہے آپ گھر پہ مطلب باہر کی کتنی بھی چیزیں لو یا پھر گھر پہ جو آپ خود بناتے ہو نا اس کا جو کہتے ہیں نا مزہ ہی کچھ ہو رہا تا ہے اور وہ چاہے کسی بھی بنیں بوری بھی بنیں تو بھی اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں ہماری محنت لگی رہی ہوتی ہے اب جو ہے میں یہ فلرز دے رہی ہوں چھوٹے سے سوری گرین کلر میں دے رہی ہوں یہ دیکھ گرین کلر کے فلرز یہ ہیں میں نے اب جو یہاں پہ سپیسز بچکی ہے نا ہم نے وہاں پہ فل کرنے ہیں اچھے سے فل کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ایکسٹرا سپیسٹو ہے وہ دیکھیں نا اور ہماری جولڈی جو ہے وہ اچھی بھی لگے اور ہمیشہ اینڈ میں سیٹ کر لیا کریں سب کچھ کیونکہ ادھر ادھر چیزیں ہو جاتی ہیں اور یہ میں نے آپ کو ویداؤٹ اینی جولڈی بیس کے بنانا بتایا ہے تو سوری میرا کیمرہ فوکس نہیں کر رہا شاید یہ دیکھیں یہ سب میں نے بینہ جولڈی بیس کے بتایا ہے تو آپ جب جولڈی بیس کے ساتھ بناو گے تو یہ اور زیادہ پیار لگیں گے وہ میں آپ کو آکے چل کے ارام ارام سے بتاتی رہوں گی اور یہ ہمارے اسٹرس جو ہے وہ ریڈی ہیں اب اس کو ڈرائی ہونے دیکھیں ڈرائی ہونے کے بعد سائیڈ کٹ کریں گے اور لاس میں میں آپ کو اس کا لک دکھاؤں گی یہ دیکھیں اس طرف سے ریڈی ہے اب ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ پیس اپنے حساب سے لینا ہے میرے پاس یہ بچا ہوا تھا تو میں نے لینا اب اس کو آپ نے اتنی باریکی سے اور کلوز سے کٹنا ہے کہ یہ اب میں اس کی آپ کو وجہ بتاتی ہوں وجہ یہ ہے کہ جب ہم پہلے پیس کو کٹیں گے اور اس پر جھکائیں گے تو وہ پیس سے باہر جولڈی نکل جاتی اور وہ صفائی نہیں آتی لیکن ہم وہ پیس پر لگے ہوئے ہی کو سیٹ کریں گے نا تو کیا ہوگا کہ جو جولڈی ایکسٹرا وغیرہ وہ سب پیچھے آ جائے گی اس کے بعد جب آپ کٹ کریں گے تو فینشز بہت اچھی آئے گی جیسے آپ دیکھیں یہاں پر یہ ہے فینشنگ بہت اچھی آ رہی ہے کچھ بھی ایکسٹرا نہیں ہو رہا یہ اس طرح ہمارا پڑا ہے اور سواری یہ اس طرح ہمارے بن کے ریڈی ہیں یہ کتنے حسین لگ رہے ہیں کتنے پیارے لگتے ہیں یہ پہننے میں بھی اگر آپ لوگوں نے یہ جولڈی پہنی ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ پہنتے ہوئے کتنی پیاری لگتی ہے کتنی آسم لگتی ہے اور اگر آپ نے نہیں پہننی تو میرے کہنے پر بنائیں اور پہن کے دیکھیں یقین کریں یہ بہت زیادہ پیاری لگتی ہے جولڈی یہ پھول پتے وغیرہ اور انسان کو تھوڑا بہت کرییٹیو ہونا چاہیے میں تو کہتی ہوں ہمیں یہی جولڈی پہننی چاہیے اور جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بزنس ہو نہیں سکتا بڑھانا چاہیے سپورٹ چاہیے تو وہ ایسی بڑھائے میں آپ کو اس کے لیے نیکس ویڈیو فل بناوں گی کہ ہاو ٹو ان منی ہاو ٹو کیر کریٹ اکاؤنٹ کس طرح سے اس جولڈی کو جولڈا سیل کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی ضرور انشاءاللہ ساری ڈیٹیلز دوں گی آپ کو سکھا رہی ہونا تو سب کچھ ہی سکھاؤں گی یہ مت سمجھے کہ کچھ رہنے دوں گی اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کے پیار اور سپورٹ کی ضرورت ہے تو امید ہے میری بینیں میرا ساتھ دیں گی اور اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ